بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوپیر کا وقت تھا گرمی انتہا پر تھی خلیفہ ماویہ بن ابی صفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا دور دور تک کھلا میدان تھا اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو افتان و خیزان ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی امیر المؤمنین ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو خلیفہ نے کہا واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت ضرور پوری کروں گا پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائیں چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا خلیفہ نے اس سے پوچھا کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی ہے جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں مجھ پر ظلم ہوا ہے میں انصاف کا طلبگار ہوں اے رابی کس نے تم پر ظلم دھایا ہے خلیفہ نے پھر پوچھا وہ شخص نے جواب دیا مروان بن حکم نے اسے آپ نے ہمارا ولی بنا کر بھیجا ہے اور یہ شخص ہمارے لئے وبال جان بن گیا میرے لئے اور میری بیوی کے لئے تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے خدارہ اپنے اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے خلیفہ نے کہا اے رابی مجھے اپنا پورا قصہ سناؤں اے رابی بولا جناب میری ایک بیوی تھی میں اس کا عاشق زار تھا ہمارے پاس اونٹوں کا ایک کافلہ تھا جس سے ہم بہ آسانی گزر بسر کر لیتے تھے پھر ہوا یوں کہ ہمارے علاقے میں کہت پڑ گیا میری حالت عبدر ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا میری بیوی سعاد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلا بھیجا اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری بیٹی سعاد اس مفلوق الحال شخص کے پاس رہنے کے لیے رضا مند نہیں ہے میں نے مروان سے سعاد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی چنانچہ مروان نے سعاد کو طلب کیا اگر جب سعاد حاضر ہوئی اور مروان کے نظر اس پر پڑی تو وہ مروان کو پسند آ گئی اور بجائے انصاف کے وہ الڈا میرا دشمن بن گیا اس نے مجھے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا پھر سعاد کی باپ سے طے کر لیا کہ وہ ایک ہزار دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعاد کا نکہ مروان سے کر دے گا مجھ سے طلاق دلوانے کی زمان مروان نے خود لیا مروان نے مجھے طلب کیا اور سعاد کو طلاق دینے کا حکم دیا میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا جب تشدد حد سے بڑا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کی کوئی چارہ نہ رہا چنانچہ میں نے طلاق دے دی اور عدد گزارنے کے بعد مروان نے سعاد سے شادی رچالی یہاں تک کہنے کے بعد آرابی رونے لگا پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہو شکر گر پڑا غصہ خلیفہ کیا چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا مروان نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہیں اور ایک مسلمان کی عزت پر ہار ڈالا ہے پھر خلم اور کاغس منگوایا اور مروان بن حکم کی نام لکھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رویت کی ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے اب تمہارے جیسے شخص کو ہرس و حوض سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے پھر ایک شیر لکھے جن کا مطلب یہ تھا میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں میں تمہارے جیسے گناہگار کی کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں تم فوراں سعاد کو طلاق دے کر نصر بن زیان کے حمرہ ہمارے پاس روانہ کر دو مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کچھ آرہ نہ رہا چنانچہ اس نے فوراں سعاد کو طلاق دے دی اور نصر بن زیبان کے حمرہ اس دمشق روانہ کر دیا ساتھ ہی شیروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا اے امریر المؤمنین میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے میں اپنے اس فیل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کے تمام عارضویں ایک جسم میں مجسم ہیں آپ کے پاس صورت کی مانت ایک حسین صورت آ رہی ہے ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی نہ کسی جن نے خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعاد کو حاضر کیا جائیں سعاد دربار میں حاضر ہوئی جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑھی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے فضاحت بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا پھر انہوں نے میہ بیوی کے باہمی خلوص کو پرخنا چاہا اور عرابی کو مخادب کر کے کہا تجھ اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل تین کنیزیں عطا کروں گا اور ہر کنیز کے ساتھ ایک ایک ہزار دینار کا عطیات بھی ملے گا اور پھر تجھے پیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لئے کافی ہو جائے گا عرابی نے جب یہ سنا چیخہ مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگو خلیفہ مسکرائر بولے تجھے اقرار ہے کہ تُو نے سعاد کو طلاق دے دی تھی مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے اب ہم سعاد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لئے اختیار کر لے پھر سعاد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے سعاد اب تم بولو تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہیں تین شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے ان میں سے ایک ہے امیر المؤمن اپنے محل و حشم و حضم کے ساتھ دوسرا مروان بن حاقم اپنے ظلم و ہوش کے ساتھ تیسرا عرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ سعاد نے شیروں کی زبان میں فورا جواب دیا اگرچہ یہ شخص مفلص اور بدحال ہے مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے اور یہ مجھے عزیز تر ہے پھر کہنے لگی اے امیر المؤمنین زمانے کے حوادسات اور وقت کی تبدیلے سے میں شکست خردہ نہیں ہوں گی میرا اور اس عرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقہ سے لطف اٹھایا تو پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حق دار ہے خلیفہ نے جب سعاد کی وفا اور خلوص دیکھا تو مصرر سے جوم اٹھا اور بولے سعاد میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لئے یہ باتیں کی تھی تم امتحان میں پوری اتری ہو واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے پھر سعاد اور اس کے عرابی خواند کو دو دو ہزار دینار عطا کی جانے کا حکم صادر فرمایا گیا ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کردیں چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دعویوں میں یاد رکھیں السلام علیکم